السلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں آپ کو FSC Part 1 کی ایکسرسائز 3.3 جو ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہے اس سے آگے میٹرکس جو ہے 3.3 کا question number 1 جو ہے اس کا Part 4 تھوڑا سا difficult ہے اس کو میں آسان طریقے سے یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا ایکسرسائز جو ہے 3.3 ہے اور question number 1 جو ہے اس کا Part number 4 ہے ایورز question کیا ہے کہ evaluate the following determinant میں نے کرنا کیا ہے جو determinants دیئے گئے ہیں ان کو میں نے حال کرنا ہے evaluate کرنا ہے ایورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی خود بھی دیکھیں اور آپ نے دوستوں کو بھی اس کا link share کریں اور میرے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا اس چینل پر آپ کو math 9 10 11 اور 12 جو ہے اور ڈی اے ڈی پلومہ کے questions past papers ان کا solution آسان سے آسان method میں ملے گا خود بھی دیکھیں اور جب آپ اس کی ویڈیو ایک بار دیکھ لیں گے تو اس کل link جو ہے اپنے دوستوں کو بھی لازمی send کریں ویورز اب میں نے اس کو solve کرنا ہے اب اس کا میں track بھی determinant لے سکتا ہوں لیکن اگر میں اس کو simplify کر لوں تھوڑا operation use کر روز یا columns تو اس کو simplify کر لوں تو میرے لئے آسان ہو جے گا ویورز پہلا جو operation میں یہاں پہ کرنا ہے یا کرنے جا لیوز ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پہلے step پر میں c1 جو ہے column c4 column جو ہے اس میں c2 اور c3 جو ہیں وہ دونوں add کرنے جا رہا ہوں ویورز جب میں اس کو add کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس آجے گا a plus l plus a minus l plus a آجے یہاں پہلے column لکھ رہا ہوں a plus l plus a minus l a minus l plus a plus a plus l ویورز یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو value ہم یہاں پر پہلے لکھتے ہیں اس کے اوپر ہم نے operation کرنا ہوتا ہے c وان لکھا ہوا ہے تو first column کے اوپر باقی جو دو column ہیں وہ ویورز اسی طرح میں لکھ رہا ہوں اور وہ اسی طرح ہی آئیں a minus l a plus l ویورز اب دیکھیں یہ plus اور minus l ہتم ہو جائیں ان کے تینوں میں ایک plus ہے ایک minus ہے آپ کو یہاں سے ملے گا کیا 3 a نیچے بھی 3 a اور ادھر بھی 3 a اور یہاں پہ آجے گا a minus l a a plus l a minus l a اور a plus l ویورز یہ دیکھیں تھوڑی سی matrix کی simplified form جو ہے وہ میرے پاس آگئی اب میں نے کیا کرنا ہے ویورز اب میں جو first row ہے اس میں سے 3 a اگر کامل لوں تو میرے پاس first column سے اس matrix کی form جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بان جاتی ہے ریورز اس کے بعد میں اور اس کو simplify کرنے کے لئے r 2 minus r 1 اور r 3 minus r 1 کرنے جا رہا ہوں میرے پاس آجے گا 3 a اس کا مطلب ہے first row جو ہے وہ اسی طرح ہی آئے گی 1 minus 1 0 آجے گا r 2 a plus l minus a plus l آجے گا یہاں پہ چلیں میں لکھ دیتا ہوں a plus l minus a plus l اور یہاں پہ آئے گا a minus l minus a ادھر 0 آجے گا ادھر آئے گا a minus a plus l اور a plus l minus a reverse یہاں سے اگر میں تھوڑا سمپلیفائی کروں تو ہار ٹرم سے میرے پاس a جو ہے وہ کٹ رہا ہے تھوڑے سی سمپلیفائی فارم میں میرے پاس آجے گا 3a 1 a minus l a 0 2l minus l l sorry یہاں پہ 0 آئے گا 0 l اور l ریورز یہ اس کی تھوڑی سی سمپلیفائی فارم جو ہے وہ میرے پاس آگی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں اس کا جب determinant open کروں گا تو میرے پاس صرف اس one کے حساب سے value آئے گی جب one لکھوں گا 2l into l minus minus l into l آگے جب اس کے ساتھ میں لکھوں گا تو اس column اور row کو چھوڑ دیں یہ بھی 0 ہو جائے گا اس کے ساتھ multiply ہوں گے 0 ہو جائے جب a کے ساتھ لکھوں گا اس column اور row کو چھوڑ دیں l zero zero اور two l zero zero تو ویورز یہاں پہ کیا آجے گا three two l square یہاں پہ آپ دیکھیں two ایک l یہ ہے اور two l square minus اور minus plus l square آج ویورز اس کو تھوڑا سا میں مزید simplify کروں تو آج یہ three یہ two l ہے یہ ہم نے الجبرے میں پڑا ہوا ہے کہ کسی بھی انگلیش کے ورل کے ساتھ اگر کوئی انساء نہ ہو تو اس کے ساتھ وان ہوتا ہے اور اگر اس کی پاور کے ساتھ بھی کچھ نہ ہو تو اس کی پاور کے ساتھ بھی بان ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہو گا تو two اور one یہاں پہ آجے گا three l square ویورز یہاں سے دیکھیں یہ three اور three آپس میں multiply ہوں گے nine آجے گا a l square جو ہے ویورز اس question کا میرا answer آجے گا آپ دیکھیں کتنے آسان طریقے سے یہ question آلوا ہے امید ہے کہ اس کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی خود بھی دیکھیں آپ نے دوستوں کو بھی اس کا link share کریں ہی بھر یہاں پر میں ایک اور question کرنے جا رہا ہوں اسی ویڈیو میں ہی وہ question exercise fse c کے یہ part one کا exercise بلکل same ہے 3.3 اور اس کا question number two جو ہے اس کو پہلا part میں کرنے لگا ہوں without expansion show that ویور اس کی پہلی جوز 6 7 8 3 4 5 اور 2 3 4 is equal 0 جو ہے یہ میں نے prove کرنا ہے ویور کیسے prove کرو گا سب سے پہلے میں یہاں اس کو start لیتا ہوں left hand side لوں 6 7 8 3 4 5 اور 2 3 4 ویور 5 میں کیا کروں گا میں نے matrix کی properties میں پڑھا ہوا ہے کہ اگر ایک row یا column کسی بھی matrix کا 0 آجے تو اس کا answer 0 ہوگا یا اگر ایک row دو rows یا دو columns identical آجیں same آجیں تو اس کا answer جو ہے وہ 0 ہوگا ویور یہاں پہ لکھا ہوا ہے without expansion تو اس کو track determiner نہیں لیں گے اس کو solve کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں c2 minus c1 اور c3 minus c2 c سے column ہے c1 جو ہے اسی طرح آئے گا 6 3 2 c2 minus c1 7 میں سے 6 minus کیے 1 آگیا 4 میں سے 3 minus کیے 1 اور 3 میں سے 2 minus کیے 1 c3 minus c2 8 میں سے 7 minus کیے 1 5 میں سے 4 1 4 میں سے 3 1 ویور دیکھیں دو steps میں یہ question solve ہو گیا ہے یہ دونوں columns جو ہیں identical ہیں 0 2 minus 3 5 is equal 0 ویورز left hand side میں یہاں پہ لے رہا ہوں 2 3 minus 1 1 1 0 2 minus 3 اور یہاں پہ 5 آجے گا ویورز یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہ minus 1 0 اور 5 میں کیا کرتا ہوں c1 minus c2 جو 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 c1 minus c2 کروں اور میرے پاس آجے گا 2 minus 3 1 minus 1 2 minus minus 3 اور یہ 3 1 minus 3 minus 1 0 اور 5 5 آجے گا یہ دونوں کالمز میرے پاس اسی طرح رہیں گے ویورز دیکھیں پہلا کالم اور تیسرا کالم جو ہے دونوں identical ہیں سیم ہیں جس کی وجہ سے اس کانسر میرے پاس 0 آجے گا ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں اور اس کا لنک آپ نے دوستوں کو بھی شیئر کریں